میرا بچہ الٹا کیوں ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو کچھ حاملہ خواتین اپنی ڈیلیوری کے ٹائم کے قریب آ کے میرے سے پوچھتی ہیں سو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد اس ایشو کو اڈریس کرنا اس کے بارے میں معلومات دینا اور اس کا کیا حل ہو سکتے ہیں اور اس کی کیا منجمنٹ ہوگی اس پر بات کرنا ہے اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر شاہستر شوکت ہے میں کنسلٹنٹ آپسٹریٹیشن اور گائنیکالجسٹ ہوں عرصہ بائیس سال سے میں گائنی کے شعبے سے وابستہ ہوں آج مرہم کے پلیٹ فارم کے تھرو میں جس موضوع پر بات کرنا چاہتی ہوں وہ ہے بریش پریزنٹیشن یا ڈیلیوری کے قریب بچے کا الٹا ہونا یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے بارے میں خواتین بہت ورڈ ہوتی ہیں نہ صرف خواتین بلکہ پوری فیملی جیسے ہی سنالوجسٹ ان کو بتاتے ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں الٹا ہے تو ایک کھلبلی سی مچ جاتی ہے سو اس کے بارے میں بہت سے سوالات کیے جاتے ہیں یہ کیوں ہو گیا اس کے بارے میں اب اس کو کیسے منیج کریں گے تو یہ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد انہی سوالات کا جواب دینا ہے سب سے پہلے میں یہ بتاتی چلوں کہ ایک نورمل پریزنٹیشن کیا ہوتی ہے نورمل پریزنٹیشن یعنی بچہ نوے مہینے کے انڈ پہ سر کے بل یعنی سر ماں کے پیلویس میں ہوتا ہے اسے کیفیلک پریزنٹیشن کرتے ہیں یہ قدرت کی طرف سے ایک نورمل ڈیلیوری کی طرف فرس ٹیپ ہے یعنی بچے کا سر اس کا سب سے ہارڈ سب سے سخت پورشن ہے جو کہ اس کو اس برث کے نال میں سے نکلنے میں ہیلپ کرتا ہے لیکن سو میں سے تین یا چار خواتین یعنی تری ٹو فور پرسنٹ ایسی خواتین ہیں جو نیر ٹرم یا نومے مہینے کے انڈ تک بریش پریزنٹیشن کے ساتھ آتی ہیں یعنی بچہ الٹا ہے الٹا بچے کا مطلب یہ ہے کہ بچے کے بٹیکس ماں کے پیلویس کی طرف ہیں اور سر اوپر ہے اب اس کا سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا جیسے جیسے ایک بچہ پانچویں چھٹے ساتویں یا ایون آٹویں مہینے کے مر تک بچہ ماں کے پیٹ میں بہت فریقوینٹ موومنٹ کرتا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ اس کا سائز چھوٹا ہے اٹھ دگیٹ پانی اور اس کے اٹھ دگیٹ جگہ زیادہ ہے سو وہ اپنی پریزنٹیشن کو چینج کرتا رہتا ہے شروع کے مہینوں میں اگر بریش پریزنٹیشن آپ کے الٹرسون پہ آتی ہے تو اس میں پریشان ہونے کی زورت نہیں ہے لگتا ہے بزار کے کھانے بہت کھاتے ہو جی دوکٹر ساتھ میں یہ میڈیسن پر سٹرائب کر رہا ہوں وہ آپ لے لیں اب کوئی بھی مسئلہ ہو تو مرہم سے ڈاکٹر کی آن لائن کنسلٹیشن بک کرو کیونکہ ڈاکٹر سے بات ہوگی اب گھر پر ہاں اس وقت اگ میں آٹویں مہینے کے اینڈ پہ اگر بریش پریزنٹیشن آئے تو میں اپنے پیشنٹس کو کہتی ہوں کہ وہ زیادہ تھوڑی سی فیزیکل ایکٹیوٹی واک ایڈ کر لیں سجدہ پوزیشن جو ہے اس کو ایڈاپٹ کریں نوازوں میں اپنے سجدوں کو تھوڑا سا لمبا کر دیں اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ایک ایسی پوزیشن بنائی جائے جو بچے کو وہ سمر سالٹ یا وہ کلابازی لینے میں ہیلپ کرے تاکہ اس کا سر نیچے آ جائے اور اس کی بٹیکس اوپر ہو جائے لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہنڈر پرسنٹ کیسز میں بچہ ایک نواز پوزیشن کی طرف آ جائے گا اگلا سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اس میں پچاس فیصد سے زیادہ خواتین یا کیسز ایسے ہیں جس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی ایڈیوپیتھک کہا جاتا ہے اسے لیکن اس کی جو وجوہات سامنے آئی ہیں یہ اگر ایسی خواتین جن میں یوٹرس کی کوئی اپنومیلٹی ہے جیسے کہ کئی مروسی طور پر بائی کونویٹ یا سیپٹیٹ یوٹرس یعنی یوٹرس کی ساخت اس کی بناوٹ میں نومیلٹی فیملی در فیملی چل رہی ہوتی ہے خالہ کزنز بہنے تو اس خاتون میں بھی لائکلی چانس ہوتا ہے کہ وہ ہو یہ ایک ریزن ہو سکتا ہے بریش پریزنٹیشن کا اگر یوٹرس کے ساتھ کوئی فائیبریڈ یا کوئی رسولی ہے وہ بچے کو اتنا انوائرمنٹ تو بہت کم ہو یا بہت زیادہ ہو جس کو لائکر کہا جاتا ہے یہ بھی ایک ریزن ہے اگر آپ کی پلیسنٹا یا آل نومل جگہ سے نیچے کی پوزیشن میں ہیں تو اس کی وجہ سے بریش پریزنٹیشن ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کئی دفعہ بچوں میں بناوٹی نکائس جنیٹک ابنومیلٹی سٹرکچر ابنومیلٹی ہو جاتی ہیں جس میں بچے کے سر میں پانی ہے بچے کا سر بہت بڑا ہے یا بچے کے کمر پہ ایک بڑا سا پھوڑا جس میں سیکرو کوکسگل ٹیلیٹوما ہے اس کی وجہ سے یعنی کہ بچے کا سائز ڈسپروپورشنٹ ہے کہ وہ اس اپنی انوائرمنٹ میں پوری اپنی مووپمنٹ نہیں کر پاتا قدرت نیچر بہت اچھا رول پلے کرتی ہے ایسی خواتین جو کہ اس سب سے گزری ہوئی ہیں انہوں نے ایک نورمل ڈیلیوری کا ایکسپیرینس کیا ہوا ہے وہ اس بات کو جانتی ہیں نورمے مہینے کے اینڈ پہ یوٹریس میں ہلکی ہلکی سی کنٹریکشنز ہوتی ہیں لیکن وہ بچے والی دردیں نہیں ہوتی اس کے ساتھ ساتھ بچے کے مسلز ڈیویلپ ہو رہے ہوتے ہیں سو یہ یوٹریس کی کنٹریکشن اور یہ بچے کی جو موومنٹس ہیں وہ اس کو نورمل پوزیشن لینے میں بہت ہلپ کرتی ہے اب تھرٹی سکس ویکس چھتیس ہفتے یا نورمے مہینہ کا میڈ یہ وہ ٹائم ہے جبکہ کپل کے ساتھ بیٹھ کے decision کرنا ہوتے ہیں کہ موڈ آف ڈیلیوری کیا ہو یعنی کیا نورمل ڈیلیوری یہ پیشنٹ ہو سکتی ہے نورمل ڈیلیور یا ان کا سیزیرین سیکشن ہوگا اگر بریش پریزنٹیشن پرزیسٹ کرتی ہے تو زیادہ تر سیف ڈیلیوری کی طرف آپٹ کیا جاتا ہے یعنی آپ کا elective یا ایک plant سیزیرین سیکشن ہونا چاہیے کچھ خواتین پوچھتی ہیں کہ کیا اس بچے کو سیدھا کیا جا سکتا ہے ان کے پیٹ کے اندر ہی یا اگر یہ سیدھا نہیں ہوتا تو کیا میں نورمل ڈیلیور ہو سکتی ہوں ان دونوں کے جواب یہ ہیں کہ آپ کی ڈاکٹر آپ کے ہسٹری آپ کا معاینہ اور ایک اچھے سنولوجس سے ultrasound کروانے کے باد یعنی اس کی کچھ prerequisites ہیں کچھ precautions ہیں جس کے اگر آپ ان conditions کو fulfill کریں تو ہی آپ ECV جس میں بچے کو ماں کے پیٹ کے اندر ہی کوشش کی جاتی سیدھا ہو جائے وہ بھی اگر option ہو یا breach delivery اس کے لیے بھی کچھ conditions پہ پورا اترتی ہیں تو ہی اس کا trial دیا جا سکتے ہیں ہاں یہ میں کہ سکتی ہوں کہ اگر آپ ایکس ایسی وی کی طرف جاتی ہیں تو کسی ایسے setup میں ہونا چاہیے جہاں پہ emergency section کی سہولت 24 گھنٹے موجود ہو کیونکہ ECV کے لیے ہمیں ایک ایسی سہولت میسر ہونی چاہیے اور اگر آپ ایک breach presentation کے ساتھ کہتے ہیں کہ نہیں میں normal کا ہی trial لینا چاہتی ہوں تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بچے کا سر as compared to the buttox hard ہے سو بچے کے دھڑ آسانی سے ڈیلیور کیا جاتا ہے ڈیلیور ہونا اور mode of ڈیلیوری ہر خط اس کو opt کرنا ہر couple کا بنیادی حق ہے لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے ایک 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 اپنیان لیں اور ان کی سپرویزن میں ڈیلیور ہوں تو اس سے safe ڈیلیوری اور possible نہیں ہے امید ہے کہ میں پریشان ہیں یا آپ کی پہلے بریش پریزنٹیشن تھی اور اب بھی آپ ڈر رہے کہ دوبارہ بریش پریزنٹیشن تو نہ ہو تو اس سلسلے میں مجھے ملنا چاہتے ہیں میں مرہم کے پلیٹفارم سے مجھ سے کنسل کر سکتے ہیں Thank you very much